اسلام علیکم آج نو بجے میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رسوی آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ ڈالر دو سو روپے سے صرف ایک پیسہ کم رہ گیا ملکی تاریخ میں ڈالر ایک سو نناندے روپے نناندے پیسے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر آج ایک روپے ساٹھ پیسے مہنگا ہوا عمران خان کی حکومت جانے کے بعد ڈالر کی قیمت میں اب تک پندرہ روپے اضافہ ہو چکا ہے وزید اس رپورٹ میں جانیں گے ڈالر کی نوچی اڑان کو روپا نہیں جا سکا روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے ساٹھ پیسے مہنگا ہو گیا خریدو فروغ پہلی بار ایک سو ننانوے روپے ننانوے پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوئی ایک ماہ کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں پندرہ روپے چھپن پیسے اضافہ ہوا بزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک سو اٹھانوے روپے انتالیس پیسے ریکارڈ کی گئی تھی اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت فروغ دو سو ایک روپے تک جا پہنچی دوہ مالی سال کے دوران ڈالر بیالیس روپے مہنگا ہوا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اوپن مارکٹ میں گزشتہ روز ڈالر کی ڈبل سینچری مکمل ہوئی اور دن کی اختتام پر ڈالر دو سو ایک روپے کر رہا ڈیلرز نے واضح کیا کہ بے اقینی اور افعاہوں کا بازار گرم ہونے سے ڈالر کی طلب بڑھی ماہرین کے مطابق پچاس سال میں پاکستانی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں چار ہزار ایک سو فیصد کم ہوئی سابق مشریہ خزانہ ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا ہے کہ شہباز حکومت میں اب تک ڈالر تیس روپے مہنگا ہوا صرف ڈالر مہنگا ہونے سے ملک کے قرضوں میں دو ہزار ستر ارب روپے اضافہ ہوا حکومت کو فوری و بری بجٹ پیش کر کے بروقت انتخابات کی طرف جانا ہوگا کوٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں اس وقت جو ایکسچینج ریٹ تھا ہمارا یعنی کہ فرسٹ آف مارچ کو ایک سو ستر روپے چالیس کو ایسا تھا آج دو سا ہو گیا ہے تو تیس روپے ہم کھو چکے ہیں اور کسی کو کوئی اس کا احساس نہیں ہے ہم دو ہزار ستر بلین یعنی ٹو پوائنٹ آلماسٹ ون ٹریلین روپے ایک کا کرزہ ہم چڑھا چکے ہیں پبلک آج ملک کے پرائیم منسٹر یہ اعلان کر دیں قوم سے خطاب کریں یا ویسی کہ میں پرس کانفرنس کر کے بتائیں کہ ہم پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ دو جون دو یا تین جون کو ہم پارلیمنٹ پیش کریں گے اس کے بعد ہم پارلیمنٹ کو ڈیزولف کریں گے کیابنٹ کو ڈیزولف کریں گے ایک کیئر ٹیکر گربیٹ ٹائیں گے جب یہ کیئر ٹیکر گربیٹ بن بھی جائے بن جائیں گے نا تو پھر دیکھیں گے ٹیپرچر برکل زمین پھی آ جائے گا کیونکہ لوگ پھر ساس اپنے لگ جائیں گے قدر وفاقی وزیر اطلاعات مریعہ بورنگزیب کا کہنا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں ڈالر ایک سو پنڈہ روپے کا تھا پی ٹی آئی دور میں ڈالر کے قیمت بڑھی پی ٹی آئی دور پہ ڈالر ایک سو نوانسی روپے پر گیا تو اس وقت ایک سو پندرہ پہ تھا چار ہفتوں کی حکومت سے سوال کرتے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور تھوڑی سی تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ ڈالر ایک سو اناسی ون ایٹی نائن پہ آپ کے دورے حکومت پر گیا جو صبح دوپیر شام ملکی میشت پر سوال اٹھا رہے ہیں ان پر عمران خان نے خود اعتماد نہیں کیا ایک ایک رات میں اصد عمر صاحب کو دو دفعہ وزارت دے کر تبدیل کی گئی یہ آئی ایم ایف کے معایدے پر پچھلی حکومت نے دستخط کیے عمران خان صاحب نے ان شرائط پر دستخط کیے جس کی وجہ سے آج پاکستان میں مہنگائی ہے حکومت نے تمام غیر ضروری اور لکجری اشیاء کی امپورٹ پر پابندی لگا دی مریم اہورنزویب کا کہنا ہے کہ لکجری گاڑیاں کھانے کی اشیاء اور جوتے کی درامت پر پابندی ہوگی معیشت کی بحالی کے لیے پاکستانیوں کو قربانی دینا ہوگی یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تمام غیر ضروری لکجری آئیٹمز کو بین کیا جا رہا ہے تمام وہ آئیٹمز جو عام عوام کے استعمال میں نہیں ہے اس کی امپورٹ پر مکمل بین لگا دیا گیا ہے فوڈ آئیٹمز ہیں اس کے اندر تزین و عرائش کی تمام چیزیں موجود ہیں اس کے اندر تمام امپورٹٹ گاڑیاں بین کر دی گئی ہیں لکجری میٹرسز اور سلیپنگ بیٹس پر مکمل بین لگا دیا گیا ہے فروڈ آئیٹمز میں جامز اور جیلیز بھی انکلوڈڈ ہیں باثروم ویر، ٹویلٹریز، ہیٹر، بلوئر، سنگلاسز، کچن ویر ایری ایکٹڈ ووٹر، فروزن نیٹ، جوسز، پاسٹاز، آئسکرین، سیگریٹس، شیونگ گوڈز، لگجری لیڈر، میوزیکل انسٹرومنٹس، سیلون آئیٹمز، چوکلٹس تمام چیزوں کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے آج ملک ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے ملک کے اندر چار سال جو معاشی تباہی اور دہشتگردی کی گئی اس کے لیے یہ تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں اور یہ ایک امرجنسی سیچویشن ہے ملک کے اندر اور اس وقت پاکستانیوں کو قربانی دینی پڑے گی ایک اکنومک پلان کے تحت دیگر خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تحقیقات میں حکومت کی مبینہ مداخلت پر سپریم کورٹ میں از خود نوٹس پر سمات ہوئی عدالت نے ہائی پروفائل کیسز میں پروسیکشن ٹیم تبدیل نہ کرنے کا حکم دیا نیب ایف آئی اے مقدمات عدالت سے واپس لینے سے روک دیا گیا تبادلے تقروریوں کا اچھے ہفتے کا ڈیٹا بھی طلب پر لیا گیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے دوران سمات کہا عدالت کو ان معاملات پر تشویش ہے تحقیقات میں مبینہ مداخلت پر سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے از خود نوٹس کی سمات کی دوران سمات عدالت نے کہا یہ کارروائی کسی کو ملزم ٹھہرانے کے لیے نہیں خوشداری نظام کی حکمرانی بچانے کے لیے ہے کرمینل جسٹس سسٹم کی شفافیت اور ساکھ کو برقلان رکھا جائے چیف جسٹس نے کہا ایف آئی اے لاہور کی عدالت میں پروسیکیوٹر کو تبدیل کیا گیا ڈاکٹر رزوان کو تبدیل کیا گیا ان کو دل کا دورہ پڑھ گیا چیف جسٹس نے پوچھا اٹرونی جنرل صاحب آپ نے کیس کی پیپر بک پڑھی ہے اٹرونی جنرل کے انکار پر انہیں پیپر بک دی گئی چیف جسٹس نے کہا پیپر بک کا پیرگراف دو اور تین پڑھ لیں بی جی اے ف آئی اے نے تفتیشی افسر کو پیش ہونے سے ملائے کیا فرسیکیوشن کے عمل میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے فرسیکیوشن کو ہٹانے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں چیف جسٹس نے کہا خبروں کے مطابق نیپ کا فوجداری ریکارڈ غائب ہو رہا ہے نیپ کے چار مقدمات میں ریکارڈ گم ہونے کی خبر بھی ہے اٹرونی جنرل ان معاملات میں ہماری مدد کرے عدالت نے تمام صوبائی پروسیکیوشن جنرلز ایڈوکیٹ جنرلز اور سربراہ پروسیکیوشن ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دی اسخد نوٹس کی سماعت اب ستائیس مئی کو ہوگی